کیا فی ماغلہ ہون ہم یہ کہیں کہ صرف اردو ہی ایک زبان نہیں جس پہ انہیں عبور حاصل ہو فارسی لے لیں، سانسکر لیں، ہندی لے لیں اس قسم کی زبانوں سے بھی انہوں نے خود کو آشنا کر کے رکھا ہے تاکہ جب وہ کچھ گائیں یہ کسی جگہ کا کلام وہ پیش کر رہے ہوں کسی ہسٹری بیسٹ پویٹری کو وہ اپنے سروں کی صورت میں ڈھال رہے ہوں تو وہ میسیج وہ لوگوں تک ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو سکے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے انٹیٹینمنٹ کے سیگمنٹ بھی جناب شبی سین صاحب اسلام علیکم اور بری گوڈ مارک آپ کے ساتھ آپ کے شاہد بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسامہ اور اسلام علیکم ساتھ ساتھ آپ کے بھائی چھوٹے سے زبی سین ہمیں جوائن کر رہے ہیں کافی ریزیمبلنس ویسے نظر آ رہے ہیں بڑے سمیلائیٹی ہے تبلہ نواز ہمیں شہزاد صاحب جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم ساتھ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں شبی ساتھ آپ ایک کافی اس کو کہہ لیتے ہیں کہ ایک historical background ہے آپ کا اور اس کی legacy کو لے کر آپ چل رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کب سے آپ نے اس چیز کا آغاز کیا کیونکہ یہ خاندان میں ملی بھی وراثت ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں لیکن اس وراثت کو اس historical journey کو continue کرنا آج کے دور میں tough نظر آتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کرنے میں کامیاب ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے گھرانے کی اور میری بات کی تو میں حضرت جلال الدین رومیر حمد اللہ نے فرمایا تھا کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشود ہیچ آہن خود بخود نیزیں نشود کہ ایک جو عام چیز ہے وہ خود بخود بڑی چیز نہیں بن سکتی اور ایک عام سا جو لوہا ہے وہ خود بخود اس کا کوئی نیزہ یا کوئی احتیار اس کا نہیں بن سکتا ہیچ حلوائی نشود استادے کا تاکہ شاگرد شکر ریزے نشود یہ فارسی ہے جی کوئی بھی عام انسان حلوائی کے کام کا کاریگر نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی حلوائی کا شاگرد نہیں ہوگا بلکل ایسے ہی مولوی ہرگز نشود مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشود اور مولوی بھی کبھی مولانا روم نہ بنتے اگر یہ شمس تبریز کے غلام نہ ہوتے تو میرے جو کہ اسادزہ اور میری والدہ میرا جو گھرانے کا جو ایک پورا ایک جو سلسلہ تھا وہ اتنا عظیم اور روائل قسم کا ہے کہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہر دور میں پھر کیا تھا کہ بڑے بڑے جو اسادزہ تھے ان کو ہمارے گھر میں آنا جانا تھا تو فارسی کلام پہ سنسکرٹ پہ شائری پہ ہم بات کرتے تھے چھوٹی ایج میں سنتے تھے کبھی کبھی بات تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد ایسی پویٹریز ہیں جن کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے جی بلکل یہ میں نے کیا میرے لئے عزاز کی بات تھی پھر اب بات آگی کہ آج کا جو موڈرن زمانہ آگیا جس میں کلاسیکل شائری فیوزن آگیا فیوزن جو تھا ساڑھے آٹھ سو سال پہلے بھی حضرت امیر خسرو نے کیا تھا آپ نے کیا کیا آپ نے کلاسیکل کو لیا دھرپت گائی کی کو لیا اور کوالی کے اندر آپ نے سب کچھ ڈالا کوالی میں آپ کو کلاسیکل بھی ملتا ہے آپ کو دھرپت بھی ملے گا اس میں خیال گائی کی بھی ملے گی تھومری کی انزاکت بھی ملے گی دھرپت سے کیا مراد ہوا شبی اچھا جو دھرپت تھا یہ اس وقت کا ایک روائل اور ریلیجیس گانہ تھا اگر آج سے ہم ایک ہزار سال پیچھے جائیں تو اس وقت کا یہ گانہ تھا اور اس وقت خیال گائی کی یہ چیزیں موجود نہیں تھیں دھرپت میں کلام سے زیادہ سوروں پر غور کیا جاتا تھا اور یہ بیڈیٹیشن کا گانہ تھا اب حضرت میاں تانسین جو تھے وہ دھرپت گائی کرتے تھے اپنیٹلی آپ کے شاگیرد آپ کے بھائی اچھا ایک سنکرنائزیشن ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی بھی کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں کتنا میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کی پیچھے آپ کا ساتھ پرفارم کر رہا ہے اس کی سنکرنائزیشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہو کہ جتنی آپ سر لگا رہے ہیں جی دیکھئے یہ میرے شاگیرد ہیں جو میرے گروپ میں ہیں اسامہ پچھلے دس سال سے میرے ساتھ ہیں موسیقی سیکھ رہے ہیں زبی تو بشپن سے میرے ساتھ ہیں اور بلکہ زبی کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک موسیقل فیملی سے تو میں ضرور ہوں لیکن زبی میرے بھائیوں میں زبی نے سب سے آتا مجھے سپورٹ کیا آرٹسٹ بننے میں مجھے اپی تک یاد ہے کہ جب میں میں نے اپنا موسیقل کریئر کا آغاز کیا تو زبی میرے ہر چیز کو پلان کرتا تھا یہ میرا پہلا منیجر بھی ہے ہر چیز کو پلان کرتے تھے کہ استاد صاحب آپ نے کپڑے کون سے پہننے ہیں لازٹ پروگرام میں آپ نے یہ پہننے آج کی کپڑے کتنے ڈیسائر کی زبی نے یا خود نے یہ سبھی نہیں کیے